اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اصد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کی سلائی مشین کپڑا کھینچتی ہے یعنی کہ جب آپ سلائی لگاتے ہیں تو کپڑا کھنچا کھنچا آتا ہے داگہ جو ہے وہ سلوٹیں ڈالتا ہے کپڑے کے اندر جب آپ سلائی مکمل کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑے کے اندر تھوڑی تھوڑی سلوٹیں ڈالی ہوئی ہیں تو اس مسئلے کا ہم آسان حل اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آسکے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا مسئلہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو جلدی سے اس کپڑے کے اوپر میں آپ کو سلائی لگا کر دکھا دیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلائی لگی ہے وہ کھنچی کھنچی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے کے اندر سلوٹے ہیں اس کے ساتھ ہی جب آپ مشین کو موٹر پر تیزی سے چلاتے ہیں تو آپ کا داگہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی مسئلے کو ہم سالو کریں گے اس مسئلے کے لئے آپ کو مشین باہر سے ٹھیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر ہود اس کو بہت آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا داگہ وغیرہ اتار کے فرقی بھی نکال لیں تو اس کام کے لئے آپ کو صرف ایک پیچکس کی ضرورت پڑے گی پیچکس کی مدد سے آپ نے اس کا یہ جو پیر ہے پیر کو پہلے اتار لینا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بڑا سا پیچ لگا ہوگا اس کو کھولنے کے بعد آپ اس کا پیر اتار لیں گے پیر اتارنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پلیٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے یہ پلیٹ ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو ٹیتھ نظر آئیں گے یہ گراری کی طرح یہاں پہ دندے ہوتے ہیں جو کپڑے کو آگے کرتے ہیں اب آپ مشین کو ہلکا سا گم آ کر تو سوئی کو فل ڈاؤن پوزیشن پہ لے کریں بلکل نیچے لے کریں تو پھر اس کو ہاتھ لگا کر چیک کریں کہ یہ دندے جو ہیں یہ نیچے جلے گئے ہیں یعنی کہ جب سوئی فل نیچے ہو تو دندے آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں کرنے چاہیے اگر سوئی بلکل نیچے ہے اور دندے جو ہیں وہ پھر آپ کے ہاتھ کو ٹچ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی سیٹنگ نہیں ٹھیک اس کی سیٹنگ کرنی ہوگی مشین کو الٹائیں مشین کو الٹانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک پیچ نظر آئے گا اس پیچ کو آپ نے ڈیلا کر لینا ہے اس کو سارا کھولنی کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا ڈیلا کر لیں تاکہ اس کی سیٹنگ ہم آسانی سے کر سکیں اب اسی طرح مشین کو گم آکے آپ نے سوئی کو فل ڈاؤن پوزیشن پہ لے کر آنا ہے جتنا نیچے آ سکتی ہے سوئی اس کو اتنار لے آنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ جو آپ نے پیچ کھولا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہاں پہ کلمپ بنا ہوا ہے اس کلمپ کو آپ نے باہر کی طرف ایسے موگ کرانا ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو ایسے باہر کی طرف کرنے کی کوشش کریں جب اس کو آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیتھ ہیں یہ ساتھ ہی نیچے ڈاؤن چلے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کریں گے آپ نے اس حساب سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کہ یہ جو ہیں اتنا آپ اس کو کر لیں کہ جب سوئی فول ڈاؤن پوزیشن پہ ہو تو یہ جو ٹیتھ ہیں یہ آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی سیٹنگ کر لی ہے اب آپ نے سوئی کو اپو پوزیشن پہ لے کے جانا ہے سب سے اوپر لے کے جانا ہے جب یہ سب سے اوپر جائے تو آپ کے جو ٹیتھ ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرنے چاہیے یہ اس کی بیسٹ سیٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ جب سوئی فول ڈاؤن پوزیشن پہ ہو نیچے ہو تو یہ ٹیتھ آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے جب سوئی جو ہے فول اوپر چلی جائے تو پھر آپ کے ہاتھ کو یہ ٹچ کرنے چاہیے اس طرح کر کے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سوئی کو اپ کرتے ہیں اور ٹیتھ باہر آجاتے ہیں یہ اتنے زیادہ بھی باہر نہیں آنے چاہیے کہ کپڑا پھٹ جائے آپ کا آپ نے مناسب انداز میں یہ باہر آنے چاہیے نہ اتنے زیادہ باہر آنے چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کو زیادہ ہی یہ ٹچ کرنے لگ جائیں نہ اتنے تھوڑے آنے چاہیے کہ کپڑا آگے موو ہی نہ کر سکے سیٹنگ کرنے کے دوران آپ نے اس چیز کو ذرا احتیاط سے دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے جب آپ کو لگے کہ سیٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ نے اس پیچ کو دوبارہ ٹائٹ کر دینا ہے اب ہم دوبارہ سلائی لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے والی سلائی میں اور اس دفعہ والی سلائی میں کیا فرقاتا ہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کا پیر دوبارہ لگا دیں اور ساتھ ہی فرقی کا داگہ اور نلکی کا داگہ وغیرہ اس کے اندر ہم جلدی جلدی سے ڈال لیتے ہیں موسیقی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری ہونسلافز آئی ہوتی ہے اگر آپ کے ذہن میں کئی سوالات ہیں یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والی سلائی میں اور اس دفعہ والی سلائی میں کتنا زیادہ فرق آیا ہے یہ آپ دیکھیں پہلے والی سلائی کتنی رافسی ہے داگے میں کھچاؤ ہے اور کپڑے پہ بال پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ سلائی دیکھیں جو اب ہم نے لگائی ہے کتنی سموتھ ہے یہ پہلے والی سلائی ہے اور یہ والی جو ہے یہ اولی سلائی ہے یہ آپ کے سامنے ان دونوں کا ڈیفرنس ہے یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں کہ جو اب والی سلائی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سلوٹ یا کوئی بال وغیرہ کھچاؤ موجود نہیں ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو مجھے اجازت دیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ